مولانا اور پردے تو کس کے لئے ہوتے ہیں چھوپی ہوئی چیزوں کے لئے ہوتے ہیں اعجاد کے راستوں کے لئے نہیں وذکر الوجوہ ایہام اور وجوہ کے لفظ کے اندر مولانا ایہام ہے بھئی ایہام ایہام توریہ کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ اس کے دو معنی ہو ایک قریبی ایک بارید اور متقلم جو ہے بارید معنی کا ارادہ کرے اور مخاطب کونسا معنی سمجھے قریب یہ ایہام اور توریہ کہلاتا ہے اس کے بعد دوسرا طریقہ بتلایا تھا استعارہ بالکنایا کہ مولانا اعجاد کو تشبیح دی سور حسنہ کے ساتھ بھئی اور مشبہ ذکر ہے مشبہ بھی محضو یہ استعارہ بالکنایا ہے اور اس کے لئے مولانا اعجاد کے لئے پھر چہرے ثابت کیے یہ استعارہ تخیلیہ ہے حالانکہ ان کے چہرے لازم ہے کس کا مشبہ بھی یعنی سور حسنہ کا اور یہ تخیلیہ ہوا اور پھر ان کے لئے افتار ثابت کیے مولانا جو مناسب ہے مشبہ بھی کہ اس کو مشبہ کے لئے ثابت کیا یہ کیا ہے استعارہ ترشیحیہ اس کے بعد بطلہ ہے تھا نظم قرآن کہتے ہیں کہ اس کے کلمات کا جوڑنا کس طرح ہے نظم کا لفظ استعمال کیا جس کا معنیہ قرآنہ یعنی اس کے کلمات جو ہیں وہ امور بلاغت کی رعایت کے ساتھ ہیں جہاں جس قسم کے کلام کی ضرورت تھی اسی قسم کا کلام ذکر کیا گیا مولانا اور ان کی دلالتیں بڑی مناسب ہیں مقتضی عقل کے مطابق مولانا ان کا پہ در پہ ایک دوسرے کے پیچھے آنا اور ملا ہوا ہونا یہ مراد نہیں ہے اس کو نہیں کہتے ہیں نظم یہاں تک بیان ہو رہی تھی مولانا بیان ہوا ترجیح فن اب ترجیح مطن آگے انہوں نے ذکر کیا تھا بتلایا کہ قسم سالس جو تھی مفتاح العلوم کی وہ نفع کے اعتبار سے سب سے بڑی تھی تمام کتابیں کتبِ بلاغت سے کیوں بڑی تھی نفع کے اعتبار سے تین وجہیں ذکر کی کہ وہ احسن تھی کس اعتبار سے ترتیب کے اعتبار سے عتم تھی تحرید اور تحذیب کے اعتبار سے اور اکثر تھی اصول و قوانین کو جمع کرنے کے اعتبار سے اس کے بعد یہ بحث کی انہوں نے کہ لیل اصول جار مجرور ہے جار مجرور ہمیشہ کس سے مطالق ہوتا ہے یہاں وہ کس سے مطالق ہوگا بتایا جمعان سے ہی مطالق ہوگا لیکن یہ جو جمعان آرہا ہے جو اسے مؤخر ہے اس سے مطالق نہیں ہوگا بلکہ اس سے ماقبل ایک اور جمعان نکالنا پڑے گا اور جسے حضف کر دیا گیا کیونکہ آگے اس کی کیا رہی تھی تفسیر ایک اور جمعان آرہا ہمالانا تو یہ اس کے ساتھ مطالق ہوگا اور وجہ یہ ہے ہمالانا کہ مصدر جو ہے عاملِ ضعیف ہے اور عاملِ ضعیف کیا ہے ماں بعد میں تو عمل کر سکتا ہے ماں قبل میں عمل نہیں کر سکتا وجہ یہ ملانا کہ وہ مصدر جو عامل ہوتا ہے وہ ان معالفیل کی تعویل میں ہوتا ہے ملانا تو جمعان کس کی تعویل میں ہے ان جمعان اور یہ جمعان ان پر مقدم نہیں ہو سکتا ملانا مقدم نہیں ہو سکتا تو جب یہ اس پر مقدم نہیں ہو سکتا تو اس کا معمول بطریق اولا کیا ہے اس پر مقدم نہیں ہو سکتا لیکن علامت افتازانی نے آپ کو بتایا کہ حق یہ ہے کہ جائز ہے مولانا ظروف کے اندر مولانا اس لئے کہ ظروف کا تعلق بڑا گہرا ہے افعال کے ساتھ کوئی فیل ایسا نہیں جو بھی فیل ہوگا کسی زمانے میں ہوگا کسی مکان کے اندر ہوگا مولانا تو بڑا گہرا تعلق ہے ان کے لئے ادنا رائحہ فیل بھی کافی ہے فیل کا معمولی اثر بھی کسی چیز میں نظر آ رہا ہے وہ بھی کیا کر سکتا ہے ان میں عمل کر سکتا ہے تو یہ چاہے مقدم بھی ہو گئے پھر بھی مولانا یہ کیا ہے عمل ضعیف پھر بھی ان میں عمل کر سکتا ہے اور یہ اسے مطالق ہو سکتے ہیں سمجھ میں آیا اس کے بعد مولانا باعث تصنیف بطل آیا کہ جب اتنا اچھا مطن موجود تھا پھر مجھے تصنیف کی ضرورت کیوں پیش آئی بطلہ اس لئے کہ قسم سالس جو تھی وہ محفوظ نہیں تھی اس میں حشب بھی تھا حشب بھی تطویل بھی تھی اور تاقید بھی تھی حشب کس کو کہتے ہیں مولانا وہ لفظ جو اصل مراد پر زائد ہو بغیر کسی فائدے کے اس تطویل بھی اسی کو کہتے ہیں وہ لفظ جو زائد ہو اصل مراد پر بغیر کسی لیکن فرق کیا ہے کہ حشب میں لفظ متین ہوتا ہے کہ یہ لفظ ظاہر ہے اور تطویل میں متعین نہیں ہوتا اور تاقید بھی تھی اس میں مولانا تاقید کس کو کہتے ہیں کہ کلام کی دلالت معنی مراد پر ظاہر مشکل کلام و پیچیدہ کلام ہو بھی کیا مراد ہے وہ ظاہر نہ ہو بھی تو اس میں یہ تین عیوب تھے حشب تطویل اور تاقید تو حشب کی وجہ سے وہ محتاج تھی مولانا کس چیز کی تجرید کی محتاج تھی اور تطویل کی وجہ سے کس چیز کی محتاج تھی اختصار کی اور تاقید کی وجہ سے اضاق کی محتاج تھی تو میں نے مختصر تعلیف کی یعنی یہ اپنا مختصر رسالہ کلخیص المفتاح جو ہے یہ تعلیف کیا اور یہ مشتمل تھا ان قواعد پر جو کس کے اندر تھے قسمیں قسم سالس میں جو قواعد ذکر ہوئے تھے علم بلاغت کے وہ میں نے اس میں ذکر کیا یہ رسالہ ان پر مشتمل ہے اس کے بعد قائدہ بتلایا مالانا قائدہ کس کو کہتے ہیں وحکم کلی انتبقو علا جمیع جزئیاتی جمیع جزئیاتی موضوعی قائدہ ایسا وہ حکم کلی ہے جو منتبق ہو اپنی جزئیات پر یا اپنے موضوع کی جزئیات پر اپنے موضوع کی جزئیات پر موضوع تو حکم کلی میں نے بتلایا تھا کس کو کہیں گے جس کا موضوع کیا ہو جس کا موضوع کلی ہو وہ حکم کلی ہے تو اس کے موضوع کلی ہے اس کے افراد ہوں گے تو یہ ان پر سب پر کیا ہے صادق آئے گا جیسے میں ذابطہ ہے مالانا الفائل مرفوع اب یہ حکم کلی ہے کیونکہ اس کا موضوع الفائل وہ کیا ہے کلی ہے جاہ زیدن یہ بھی فائل ہے زیدن زہب بکرون بکرون بھی کیا ہے فائل اکال خالدن یہ اخالد بھی کیا ہے فائل تو یہ اس کے بہت سے جزیات ہے مالانا اور یہ مرفوعن ہونا یہ سب پر صادق آ رہا ہے سب پر منطبق ہے مالانا جاہ زیدن یہ زید کیا ہے جزی ہے کس کی فائل کی تو یہ بھی کیا ہے مرفوع اور اکال بکرون یہ بکرون بھی کیا ہے مرفوع ہے وَيَشْتَمِلُ عَلَى مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَمْسِلَةِ وَهِيَ الْجُزْئِيَاتُ الْمَذْكُورَةُ لِإِضَاحِ الْقَوَاعِدِ وَالشَّوَاهِدِ وَهِيَ الْجُزْئِيَاتُ الْمَذْكُورَةُ لِإِثْبَاتِ الْقَوَاعِدِ فَهِيَ اَخَصُّ مِنَ الْأَمْسِلَةِ تو کہ اپنی مختصر کے بارے میں بتلا رہے ہیں اپنی کتاب تلخیص جو انہوں نے لکھی بھئی کہ وہ کتاب متضمین تھی یعنی اس میں کیا پائے جا رہے تھے کیا میں نے جمع کر دیئے قوائد تو اس میں میں نے اس کو مشتمل بنایا ان قوائد پر جو قسم سالس میں تھے اور مشتمل تھی کس پر حَلَا مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ان پر جن کی طرف احتیاج ہوتی تھی ان چیزوں پر جن کی طرف بھئی کن چیزوں کی طرف احتیاج ہوتی تھی مِنَ الْأَمْسِلَةِ یہ بیان ہے ماں کا مالانا یعنی کہ مثالیں وَشَوَاهِدْ اور شَوَاهِدْ تو اب ماں کی جگہ مالانا امثلہ اور شواہید رکھیں اور وہ مشتمل تھی ان مثالوں اور شواہید پر جن کی طرف احتیاج ہوتی تھی جن کی ضرورت تھی جن کی ضرورت تھی معلوم ہوا مفتاح العلوم کی قسم سالس میں زائد مالانا غیر محتاجی لے مثالیں اور شواہید وغیرہ موجود تھے اور میں نے اس میں صرف کن کو ذکر کیا جو محتاجی لے جن کی حاجت تھی ضرورت تھی صرف وہ مثالیں ذکر کی اور وہ شواہید ذکر کی اب ایک ہے مالانا مثال ایک ہے شاہید ان دونوں میں کیا فرق ہے بھئی تو بتلا رہے ہیں مالانا مثال قائدے کی وضاحت کے لیے آتی ہے اور شاہید قائدے کے اس بات کے لیے آتا ہے مثال کس کے لیے آتی ہے قائدے کی وضاحت کے لیے آتی ہے اور شاہید کس لیے آتا ہے قائدے کے اس بات کے لیے آتا ہے مثلا مولانا میں کہتا ہوں الفاعل مرفوع فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ میں نے مثال ذکر کی اس سے کیا ہوا قائدے کی وضاحت ہو گئی کیا ہوا اور شاہد وہ قائدے کا اس بات کرتا ہے میں کہتا ہوں الفاعل مرفوع فاعل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے یہ ذابطہ ہے اس ذابطے کے اس بات کے لئے اب میں کلام عرب کو کہیں سے پیش کروں گا ایسا کلام عرب جس کے اندر فائل کیا آ رہا ہو مرفوع ہو اور وہ ایسے شخص ایسی ذات کا کلام ہو جس کے عربیت کے اندر اس کا کلام معتبر بھی ہو تو میں نے کیا کہا فائل کیا ہوتا ہے کیا دلیل ہے کیا شاہد ہے میں کہتا ہوں قرآن میں آیا ہے اتا امر اللہ اتا فیل ہے اور امر اللہ اس کے لئے فائل اور فائل کیا ہے مرفوع ہے معلوم ہے ذابطہ ثابت ہو گیا کیونکہ قرآن تو عربیت میں سب سے زیادہ معتبر ہے بھئی یا مرانا میں اس قائدے کے اس بات کے لئے کسی قدیم عرب شاعر کا خول پیش کروں گا کہ اس نے دیکھو فلان شیر کہا ہے اور اس شیر کے اندر یہ لفظ فائل ہے اور کیا ہے کس حالت میں ہے حالت ہے رفی میں ہے سمجھ میں آیا بھئی تو اس سے اس بات ہوتا ہے قائدے کا بھئی دیکھئے مین الامثلت یعنی کے مثالیں وحی الجزئیات المذکورت لئی ظاہل قواعدی اور یہ وہ جزئیات ہوتی ہیں وہ جزئیات ہوتی ہیں جو مذکور ہوتی ہیں کس کے لئے قائدے کی قائدوں کی وضاحت کے لئے وشواہد اور شواہد ذکر کی جن کی احتیاش وحی الجزئیات المذکورت لئی اس بات القواعدی وہ جزئیات ہوتے ہیں وہ جزئیات ہوتے ہیں ذکر کیے جاتے ہیں کس کے لئے مولانا قوائد کے جس بات کے لئے فَهِيَ أَخَصُ مِنَ الْأَمْثِلَةُ تو شواہد مولانا اخص ہیں کس سے امثلہ سے اخص ہیں دیکھو مولانا میں نے کہا تھا زہب زیدن یہ مثال ہے یا شاہد ہے یہ کیا ہے اور میں نے کہا اتا امر اللہ یہ مثال ہے یا شاہد ہے لیکن یہ مثال بھی ہے میں کہتا ہوں مثال کے طور پر اتا امر اللہ سمجھ میں آیا تو ہر شاہد مثال بھی ہے لیکن ہر مثال شاہد نہیں تو ان میں کونسی نسبت ہوئی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوئی فَهِيَ آخَصُ مِنَ الْأَمْثِلَةِ تو یہ مرانا شواہد جو ہیں یہ اخص ہیں کس سے امثلہ سے امثلہ عام ہیں اور یہ اخص ہیں وَلَمْ آلُ مِنَ الْأَلْوِي یا لَمْ وَلَمْ آلُ مِنَ الْأُلُوِي دونوں طرح ٹھیک ہے وَهُوَ تَقْصِیرُ جَهْدًا یا جُهْدًا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں اجتحادا وَقَدْ اسْتُعْمِلَ الْأَلْوُ هَاهُنَا مُتَعَدِّيًا الْأَلْمَفْعُولَيْنِ وَخُزِفَ الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ وَالْمَعْنَا لَمْ أَمْنَعَكَ جَهْدًا اچھا مولانا الون بھئی یہ کیا ہے ہفت اقسام میں کیا بنے گا بھئی محمود پاک شابش یہ ناقص بھی ہے اور محمود بھی ہے محمود الفا بھی ہے اور ناقص ہے واوی بھی ہے وَلَمْ آلُ مِنَ الْأَلْوِ یا الووی اور لم آلو کس سے ہے الوو سے ہے وہو تقصیر اور الوو کس کو کہتے ہیں مارانا تقصیر کو تاہی کرنا جہدًا اجتحادًا کوشش کرنا وَقَدِسْتُعْ مِلَا یہاں سے علامت افتازانی یہ بتلا رہے ہیں آپ کو کہ لم آلو یہ تو فیلِ لازم ہے میں نے کوتاہی نہیں کی پھر یہ جہدًا ترکیب میں کیا واقع ہوا بھئی تو آپ کو بتلائیں گے آگے کہ یہ مفعول ہے مارانا مفعولِ ثانی مفعولِ ثانی بھئی یہ تو فیلِ لازم ہے اس کے لئے مفعول کہاں سے آگیا تو بتلائیں گے مارانا کہ لم آلو وہ معنی کس کے ہے لم امنا کے ہے مارانا میں نے منع نہیں کیا میں نے روکا نہیں بھئی اور منع تو کس کو چاہتا ہے دو مفعولوں کو چاہتا ہے تو وہاں پر ایک مفعول پہلا محضوف ہے اور دوسرا عبارت کے اندر محضورِ کر ہے تو لم آلو متضمن ہے لم امنا کے معنی کو وَقَدْ اِسْتُعْمِلَ الْعَلْوُ هَا هُنَا اور تحقیق استعمال کیا گیا ہے علو کو یہاں پر متعدیاً الى مفعولین کہ وہ متعدی ہے کس کی طرف اس حال میں کہ وہ متعدی ہیں دو مفعولوں کی طرف وَحُوذِفَ الْمَفْعُولُ الْاوَّلُ اور مفعولِ اول کو حضف کر دیا گیا ہے وَالْمَعْنَا اور مانا یہ ہے مولانا لم امنا کا جہدن میں نے روکی نہیں تجھ سے اپنی کوشش میں نے تجھ سے اپنی کوشش نہیں روکی بھئی عربی کے اندر محاورہ ہے کہتے ہیں لم آلو جہدن میں نے کوئی قصر نہیں اٹھا رکھی یعنی میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے تو مصنف بھی یہاں بتلا رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے پوری کوشش کی ہے کس چیز کے اندر فی تحقیق ہی و تحذیب ہی اس کی تحقیق مختصر کی تحقیق اور تحذیب میں فی تحقیق ہی ای المختصر ای المختصر سے کیا بتلایا مولانا علامت افتدانی نے جے حاضر امیر کا مرجع بتلایا کہ تحقیق ہی ای تحقیق مختصاری مختصر کی تحقیق میں یعنی فی تحقیق ما ذکر فیہ من الابحاث مختصر کی تحقیق سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو ابحاث مذکور ہیں ان کی تحقیق سے میں نے کوئی کوتاہی کوئی اپنی کوشش میں کمی نہیں کی تحقیق کس کو کہتے ہیں مولانا گزر چکا ہے مسئلے کو دلیل سے ثابت کرنا اس کو کیا کہتے ہیں و تحذیبی اور اس کی مختصر کی تحذیب کے اندر میں نے کوئی کمی نہیں کی ای تنقیح ہی بتلایا مولانا تنقیح کا معنی ساپ ستھرا کرنا تحذیب کا کیا معنی ہوا ساپ ستھرا کرنا بیکار اور ذائب چیزوں کو نکال دینا ورتب تو اور مرتب کیا ایل مختصر یہ کیا بتلایا ضمیر کا اور وہ مقعول ہے تو یہ بھی منصوب آئے گا ورتب تو ایل مختصر اور میں نے مرتب کیا مختصر کو ترتیبا ایسی ترتیب پر اقرب تناول تناول کا معنی ہوتا ہے مولانا ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو پکڑنا سمجھ میں آیا بھئی ہاتھ بڑھا کر پکڑنا لیکن یہاں صرف اخذ کے معنی میں ہے پکڑنا بس اور اخذ بھی مولانا ہاتھ سے پکڑنا مراد نہیں ہے اخذ بھی ذہن مراد ہے اخذ ذہن مراد ہے یعنی ذہن میں حاصل ہونا حاصل کرنا تو حصول ذہنی مراد ہے کیا مراد ہے تناول سے یہاں حصول ذہنی یا تحصیل ذہنی ایسی ترتیب جو زیادہ قریب تھی کس چیز کے مالا نا یہ یہ زیادہ قریب تھی کس چیز کے مراد ذہنی کے من ترتیب بھی زیادہ قریب تھی کس کی ترتیب سے مالا نا آگے بتلائیں گے یہ حض امیر سکالام سکاکی کو بھی راجع ہو سکتی ہے اور قسم سالس کو بھی راجع ہو سکتی ہے تو اگر عبارت یوں ہوئی اگر علامت سکاکی کو راجع کریں من ترتیب من ترتیب سکاکی یہ بھئی اور یا پھر من ترتیب القسم سالس تو یہ زیادہ قریب تھی مالا نا ذہن میں حاصل کرنے کے کس کی ترتیب سے تو اس کی بھی ترتیب ہے میری کتاب کی ترتیب ہے لیکن میری کتاب کیا ہے ذہن میں آسانی سے حاصل کی جا سکتی یعنی جلدی انسان کا ذہن اس کو قبول کر لیتا ہے مالا نا جی یہ مالا نا بتلار ترتیب بھی مالا نا ترتیب مضاف ہے اور ہاتھ امیر مضاف ان الہ ہے مالا نا تو ترتیب دینے والے کون جی اپنی کتاب مفتاح العلوم کو بھئی علامہ سکا کی اور ترتیب دیا کس کو گیا ہے مفتاح یا قسم سال اس کو تو مالا نا ترتیب دینے والے ہیں علامہ سکا کی اور ترتیب دیا گیا ہے کس کو قسم ہے تو اب اگر حاد امیر راجے کریں کس کو علامہ سکا کی کو تو یہ اضافت ہوئی مصدر کی کس کی طرف فائل کی طرف اور اگر یہ راجے کریں مالانا قسم سالش کو تو یہ اضافت ہوئی کس کی طرف مفہول کی طرف یہی بات کر رہے ہیں اضافت المصدر الیل فائل او المفہول بہی اضافت ہے مصدر کی فائل کی طرف یا مفہول بہی کی طرف ولم ابالغ فی اختصار لفظ تقریبا لتعاطی وطلبا لتسہیل فهم على طالب اور میں نے مبالغہ نہیں کیا فی اختصار لفظ اس مختصر کے لفظوں کو مختصر کرنے میں لفظ ہی حاضر امیر کس کو راجے ہے مختصر یہ تلخیص مختصر کتاب یا بڑی کتاب ہے تو اس مختصر کتاب کے لفظوں کو مختصر کرنے میں میں نے مبالغہ مختصر تو کیا لیکن زیادہ مبالغہ کیونکہ مختصر ہونے سے بھی مختصر کیا لیکن زیادہ مبالغہ نہیں اگر بہت زیادہ مبالغہ کرتا بہت مختصر کرتا تو بات کا سمجھ بڑا ہی مشکل ہو جاتا یعنی متوسط درجہ کا اختصار کیا ہے میں نے مبالغہ نہیں کیا مختصر کے لفظوں کو مختصر کرنے میں کیوں نہیں کیا مبالغہ کہتے ہیں تقریبا لطا تی یہ مفہول لہو زربتو تعدیبا میں نے اس کی پٹائی کی کس لیے یہ ماں قبل فیل کی کیا بیان کرتا ہے علت بیان کرتا یہاں بھی علت کہ میں نے مبالغہ نہیں کیا کیوں نہیں کیا تقریبا تاکہ میں اس کو قریب کروں لطا تی تی کا وہ معنی ہے ایتنا لہی یعنی ذہن میں ذہن میں اس کے حاصل کرنا بھئی ذہن میں حاصل کرنا تو میں نے زیادہ مبالغہ نہیں کیا کس لیے زیادہ مبالغہ نہیں کیا تاکہ اس کا حاصل کرنے کو قریب کروں تاکہ ذہن کے کیا کروں تاکہ ہر ایک اس کو سمجھ سکے اگر میں زیادہ مبالغہ کرتا تو پھر ہر ایک اس کو نہ سمجھ مانا سمجھ میں آرہا وطلب لتسحیل فهمی علا طالبی اور طلب کرتے ہوئے اس کی فهم کی تسحیل کو اس کا سمجھ نہ کیا ہو جائے اس کے سمجھ نے کو آسان بنا دوں اس بات کو طلب کرتے ہوئے کن پر آسان بنا دوں علا طالبی ہی یہ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اس کے طلب کرنے والوں پر اس علم کی جو تحصیل کرنے والے ہیں اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں ان کے لئے اس کتاب کے سمجھنے کو کیا کر دوں اس لئے میں نے اختصار میں زیادہ مبالغہ کرتا تو پھر اس کتاب کا سمجھ نہ کیا ہو جاتا دشوار ہو جاتا یہ بات سمجھ میں آگئے سب کو تو تقریبا عبارت میں مفعول لہو اسی طرح طلبا بھی کیا مفعول لہو ہے ملانا تو دو بجے ذکر کی مبالغہ فیل اختصار نہ کرنے کی ایک تقریب الال ازحان اور دوسرا طلب تسحیل طلب تسحیل اب مولانا یاد رکھو یہ مفعول لہو مفعول بھی وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں یہ فیل کے لئے قید ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں فیل کے لئے تو فیل جب یہ آئے تو فیل مقید ہوا بھئی میں کہتا ہوں ذرب تو زیدن تعدی بن میں نے زید کی پٹائی کی کس لئے عدد سکھانے کے لئے آپ مجھے بتائیے یہ کوئی عام نوعیت کی ضرب تھی یا خاص نوعیت کی ضرب تھی کس مقصد کے لئے تھی عدد سکھانے کے لئے تھی ویسے نہیں تھی تو دیکھو مولانا مقید ہو گیا یعنی فیل مولانا مقید ہو گیا ویسے میں کہتا ضرب تزید تو یہ تو عام نوعیت کی ہے مولانا لیکن میں نے کہا ضرب تزید تعدی بن تو نیت کیا تھی ضرب کے اندر عدد سکھانا سمجھ گیا تو یہ قید ہے اس کی لئے اسی طرح میں کہتا ضرب تزید یہ ضرب بھی کیا ہے فیل کے لئے قید ہے کیا ہے بھئی یہ ضرب ہر ایک پر واقع ہوئی ہے نہیں بلکہ کس پر ہے صرف زید پر واقع ہوئی ہے تو یہ بھی کیا بن گئی مولانا سیل کے لئے قید بن گئی سمجھ میں آیا بھئی قید بن گئی اور ذابطہ ہے مولانا کہ جب مقید پر نفی داخل ہو مقید پر جب نفی داخل ہو تو وہ قید کی نفی کرتی ہے جو مقید تھا اس کی نفی نہیں کرتی مقید پر جب نفی داخل ہو تو وہ کس کا رفع کرتی ہے قید کا رفع کرتی ہے میں کہتا ماذر رکت ہوتا دی بن کیا ترجمہ میں نے اس کی پٹائی عدد سکھانے کے لئے کس کی نفی پٹائی کی نفی ہوئی یا عدد سکھانے کی نیت کی نفی ہوئی یہ معنی نہیں کہ میں نے پٹائی کی نہیں معنی یہ ہے کہ پٹائی کسی اور غرض سے ہوئی ہے عدد سکھانے کے لئے آپ کہتے ہیں کیا آپ کہتے میں تھنڈی روٹی نہیں کھاؤں گا کیا معنی روٹی ہی نہیں کھائیں گے یا تھنڈی روٹی نہیں کھائیں گے تو سمجھ میں ہے نفی کس کی ہوئی مالانا کیونکہ وہ بھی صفت ہے مالانا صفت بھی موصوب کے لئے کیا ہوتی ہے سمجھ میں ہے تو جب ان پر نفی ہوتی ہے مقید کی نفی تو اب دیکھئے لم ابالغ یہ ہے مالانا فیل ابالغ فیل ہے اور تقریبا اور طلبا یہ اس کے لئے کیا ہے مفول لہو اور مفول لہو کیا ہوتا ہے قید ہوتا ہے اور اس پر حرف نفی داخل ہوا لم تو اب کس کی نفی ہوئی یہ مقید ہوا نا ابالغ اور مقید پر کیا داخل ہوئی ہے نفی اور وہ پھر کس کا رفع کرے گی معلوم ہوا کہ اس کتاب کو ذہن کے قریب کرنا یہ منتفی ہے اور اس کی تسحیل کو طلب کرنا یہ بھی کیا ہے منتفی ہے اور مبالغہ فی الاختصار بھی کسی اور وجہ سے موجود ہے مبالغہ فی الاختصار بھی کسی اور وجہ سے بھئی یہ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو ذہن کے قریب کرنے کے لئے مبالغہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں ذہن کے قریب کرنے کے لئے مبالغہ معلوم ہوا مبالغہ کیا تو ہے لیکن کسی اور سمجھ میں آئی بات بھئی سب کو اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے سمجھ نے کو آسان بنانے کے لئے مبالغہ معلوم ہوا مبالغہ تو کیا ہے لیکن آسان بنانے کے لئے نہیں کیا کسی اور مقصد کے لئے کیا ہے تو دیکھا مانا سمجھ میں آیا بھئی رفعہ کس کا ہوا قید کا اور مقید ابھی بھی اسی طرح موجود تو یہ خرابی لازم آئی معلوم ہوا مولانا کہ اس کتاب کے اندر تقریب الال اذہان بھی منتفی ہے اور طلب تسہیل بھی منتفی ہے اور البتہ مبالغہ موجود ہے مبالغہ پہ الاختصار کیا ہے تو یہ خرابی لازم مارے تو علامت افتازانی آپ کو بتلا رہے مولانا کہ یہ تقریبا اور طلبا یہ لم ابالغ سے مفہول لہو نہیں واقع ہو رہے ورنہ تو پھر یہ اشکال واقع ہو گا بلکہ لم ابالغ متضمن ہے جس معنی کو اس سے یہ کیا ہے مفہول لہو ہے اور لم ابالغ متضمن ہے کس کو ترقت کیا مانا ہوگا مولانا ترقت المبالغ میں نے مبالغ نہیں کیا یعنی میں نے مبالغ کو چھوڑ دیا اب مولانا بات ٹھیک ہو جائے گی میں نے مبالغ کو چھوڑ دیا ہے کس لیے تاکہ اس کو ذہن کے قریب بناؤ اور اس کے سمجھنے کو کیا کر دوں آسان کر دوں سمجھ میں آیا بھائی اب ترقت آیا اب نفی ہی ختم ہوگئی ترقت تو فیل ہے مولانا ترقت کیا ہے فیل ہے حرف نفی تو نہیں تو کہتے ہیں مفعول لہو مفعول لہو ہے مولانا لما تظمن مانا لم ابالغ اس چیز کو جس کو متظمن ہے لم ابالغ کا یعنی لم ابالغ کا معنی جس جس کو متظمن ہے یہ اس مفعول لہو ہے یعنی کہ میں نے مبالغ کو ترک کر گیا فیل اختصار کس کے اندر اختصار میں تقریبا بھئی تو یوں کہو لم ابالغ کے لازم سے یہ کیا ہے مفعول مفعول ہیں لم ابالغ کے لم ابالغ کے ساتھ کیا لازم میں ترک ترک مبالغ لتعطی ای تناول تناول اور تناول کا کیا معنی کیا تھا اخذ اور اخذ سے کون سا اخذ مراد ہے ذہنی تاکہ اس کو اخذ ذہنی کے قریب کروں وطلب لتسحیل فهم على طالب اور طلب کرنے کے لئے اس کی تسحیل کو اس کے سمجھنے کی تسحیل کو اور طلب کرتے ہوئے اس کے سمجھنے کی تسحیل کو على طالبی ہی اس کے طلب کرنے والوں پر وَالزمائر للمختصر اور یہ زمائر اربعہ جو گزری مولانا یہ مختصر کی طرف ہیں یعنی تلخیص کی طرف راجے ہیں کونسی لفظ ہی کی حضمیر تعاتی ہی کی حضمیر فهم ہی اور طالب ہی یہ ساری زمائر کس کو راجے ہیں مختصر یعنی کونسی مختصر بھئی تلخیص بھئی وَفِ وَصْفِ مُؤَلَّ فِيهِ بِأَنَّهُ مُخْتَصَرٌ مُنَقْقَحٌ سَهْلُ الْمَاخَذِ تَعْرِضٌ بِأَنَّهُ لَا تَطْوِيلَ فِيهِ وَلَا حَشْوَ وَلَا تَعْقِيدَ كَمَا فِي الْقِسْمِ السَّالِسِ مصنف نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب کے اندر کس چیز کو کچھ قواعد کو ذکر کیا ہے مثالوں اور شواہد کے ساتھ اور میں نے کوئی میں نے پوری کوشش کی ہے اس کی تحقیق میں اور تحذیب میں اور ترتیب میں مولانا سمجھ میں آیا بھئی تحقیق اور تحذیب میں اور مرتب کیا ہے اس کو ایسی ترتیب پر جو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے بھئی جلدی سمجھ میں تو جب انہوں نے کیا کہا اللہ تو مختصرا میں نے کس چیز کی تعلیف کی مختصر کی معلوم ہوا میری کتاب کے اندر حشو نہیں ہوگا جی تطویل نہیں ہوگی مولانا کیا نہیں ہوگی تطویل نہیں جب تطویل ہے پھر تو مختصر نہیں اور مختصر ہے تو تطویل تو دیکھو اس قسم سالس کے اندر تطویل تھی میں نے مختصر لکھی جب مختصر ہے تو معلوم ہو اس کے اندر تطویل یہ سراحتا نہیں کہا اشارہ کر دی تاریز کر دی اپنی کتاب کو کیا کہا مختصر جب مختصر کہا تو اشارہ ہو گیا کہ اس کے اندر تطویل نہیں ہوگی اور پھر کہا مولانا کہ میری کتاب کیا ہے تحذیبی کیا معنی کیا تھا مراد تحذیب کی ہے میں نے اس کی یعنی یہ محذب ہے منقع ہے ساتھ ستری ہے جب محذب ہے منقع ہے معلوم ہو اس کے اندر حشو نہیں ہے اور کسم سالس میں تو کیا تھا حشو تھا اور بتلایا سہل الماخذ ہے مولانا سمجھنے میں آسان ہے مولانا سمجھنے میں آسان معلوم ہو اس کے اندر تاقید بھی نہیں تو اس مختصر میں یہ تین عیوب تھے مولانا تطویل بھی تھی حشو بھی اور تاقید بھی اس کا سمجھنا مشکل تھا میں نے لکھی ایک کتاب جو مختصر تھی تطویل نہیں تھی منقع تھی کیونکہ حشو زبایدہ نہیں اور مولانا سہل الماخذ تھی سمجھنے آسان تھا معلوم ہو اس کے اندر تاقید بھی نہیں تو یہ صراحتا کہا یا اشارہ کیا ان کے اشارہ کیا مختصر منقع اور سہل الماخذ کے لفظوں کے دریئے وَفِ وَصْفِ مُؤَلَّفِهِ اور اپنی تعلیف کے وصف کرنے میں بِأَنَّهُ مُخْتَصَرُن کہ وہ کیا ہے مختصر ہے منقع ہے سہل الماخذ ہے ان لفظوں میں تاریز ان اشارہ ہے بِأَنَّهُ لَا تَطْوِيلَ فِيهِ کہ اس مختصر میں تطویل نہیں وَلَا حَشْوَ اور اس میں حَشْو بھی نہیں وَلَا تَعْقِيدَ اور تَعْقِيد بھی نہیں کما فی القسم سالس جیسے کہ کس کے اندر تھی یہ چیزیں وَعَظَفْتُ إِلَى ذَالِكَ ذَالِكَ الْمَذْكُورِ مِنَ الْقَوَاعِدِ وَغَيْرِهَا وَعَظَفْتُ إِلَى ذَالِكَ ذَالِكَ کے بعد کیا نکالا انہوں نے المذکور بھئی ذَالِكَ مشارون علیہ بتلایا ذَالِكَ سے کس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ مذکور قوائد وغیرہ وہ مذکور قوائد وغیرہ اور میں نے اضافہ کیا وہ جو قوائد مذکور تھے قوائد وغیرہ ان کے ساتھ اضافہ کیا کس چیز کا اضافہ کیا فوائد ایسے فوائد کا اصارتو 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 فی باز کتو بالقوم علیہ اصارتو کا کیا مانا کیا متلع ہونا اصارتو جن پر میں متلع ہوا تھا قوم کی باز کتابوں میں بھئی میں نے ایک مختصر تالیش کی اس مختصر کے اندر میں نے کیا چیزیں ذکر کی سب سے پہلے کیا بتلایا وہ قوانین جو کس کے اندر تھے تو اس میں سالس کے اندر تھے وہ اضافتو اور اضافہ کیا ملایا ساتھ اس کے کچھ ایسے فوائد جو میں نے اور بلغا کی کتابوں میں پائے تھے بڑے بڑے ایمہ وغیرہ اور اضافہ کر دیا اس کے ساتھ میں نے ایسے فوائد جن پر میں متلے ہوا تھا قوم کی باز کتابوں میں قوم سے عام قوم مراد ہے عام لوگ مراد ہے خاص لوگ مولانا کون علم بلاغت کے ماہرین اور ایمہ وغیرہ مراد ہیں ان کی کتابوں میں جو پڑی تھیں وہ فوائد اثر تو علیہ جن پر ان فوجین پر میں متلے ہوا تھا وزوائد اور میں نے کس چیز کا اضافہ کیا ایسے زوائد کا لم اظفر فی کلام احدین بتصریح بہا کہ میں کامیاب نہیں ہوا تھا کسی ایک کے کلام میں بھی بتصریح بہا ان کی تصریح اس پر یعنی کسی بھی کسی عالم نے بھی ان کی تصریح نہیں کی تھی کسی نے بھی اپنے کتاب میں ان مسائل کو ذکر ایسے چیزیں بھی میں نے ساتھ ملا دی ایسی چیزیں بھی ذکر نہیں کیا تھا اچھا جی ولم وزوائد اور ایسے زوائد کا اضافہ بھی کر دیا لم اظفر اے لم افوض جن پر میں کامیاب نہیں ہوا تھا یعنی میں نے پایا نہیں تھا کسی ایک شخص کے کلام میں بھی بتصریح بھی اے بتل کا زوائد اس نے ان زوائد کی کیا کی ہو ایسے زوائد جن کی کسی نے تصریح نہیں کی وہ ملا دی اولا بل اشارت الیہ نہ تو کسی نے تصریح کی تھی اور صراحت میں نے پایا تھا اور نہ ہی میں نے ان کو اشارت پایا تھا کہ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہو ان کی طرف کیا کیا ہو تو وہ چیزیں اشارت ہی دوسرے کی کتاب میں موجود ہوتی اور میں ان کو پا لیتا تو پا لیتا ایسا بھی نہیں آئی یعنی اشارت بھی کسی کے کتاب میں اشارت سے کیا مراد ہے علامت افتازانی آپ کو بتلائیں گے کہ مجھے کسی کے کتاب میں نہ ان کا سراحت ملی نہ ان کا اشارہ ملا یعنی سراحت تو ذکر تھی نہیں لیکن ان کے کلام سے خود اشارہ ہو رہا انہوں نے ارادہ نہیں کیا لیکن انہوں نے ایک کلام ذکر کیا اس سے ایک مسئلہ ذکر کیا البتہ اسی کلام سے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے اگرچہ انہوں نے اس کا ارادہ نہیں کیا تو چلو ایسا ہی مل جاتا ان کا ارادہ بھی نہ ہوتا لیکن ان کے کلام سے کم از کم ایک چیز مفہوم ہو جاتی اور مجھے مل جاتے ایسا بھی نہیں میں نے کسی انداز میں بھی کسی کتاب میں ذوائد کو نہیں پایا یہ سب کے سب نتیجہ ہیں میری اپنی فکری کابشوں کا سمجھ میں آیا تو کچھ ذوائد میں نے ملائے جو سب میری فکروں کا نتیجہ ہیں دیکھئے خود بتلا رہے ہیں باتصویریہ کے ساتھ ملانا صورت کیا ہے اشارے کے ساتھ میں ان کو پا لیتا ہی کہتے ہیں بھی اَن يَكُونَ قَلَامُهُمْ عَلَا وَجْحِنْ کہ ہوتا ان کا قَلَام عَلَا وَجْحِنْ ایسے طریقے پر يُمْكِنُ تَحْسِيلُهَا مِنْهُ بِالتَّبْعِيَتِ کہ ان ذوائد کی تحصیل ممکن ہوتی اس سے بِالتَّبْعِيَتِ طبعا ہی ممکن ہوتی چاہے اصلا تو نہیں تھے وَاللَمْ يَقْسِدُوْهَا اگرچہ انہوں نے اس کا ارادہ بھی تو انہوں نے ارادہ بھی نہ کیا ہوتا لیکن طبعا ہی چلو مجھے کہیں سے معلوم ہو جاتے ایسا بھی نہیں ہے تو سمجھ مصنف ملانا کہتے ہیں کمال کی ایسے بتلایا آپ کو پہلے کہ اس کتاب مختصر میں تین قسم کی چیزیں ہیں تین قسم کی چیزیں ایک تو وہ قوانین جو کس کے اندر آئے ہیں قسم سالس میں وہ آئیں گے وئی دوسری چیز مالانا وہ اور فوائد جو مجھے بزرگوں کی کتابوں سے ملے وہ دو ہو گئیں اور تیسرے کچھ زوائد ہیں جو نتیجہ ہے میرے اپنی فکر کا اپنی ذہنی کوشش کا تو مالانا بزرگوں کی باتوں کو فوائد قرار دیا اور اپنی باتوں کو کیا قرار دیا زوائد یعنی یہ تو زائد چیزیں ہیں اور نیز مالانا زوائد کے کلام ذو وجہین ہے زوائد کہا یہ کلام ذو وجہین ہے ممکن ہے عاجزی کرتے ہوئے یہ بھی ترجمہ ممکن ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ زائد ہیں میری چیزیں چیزیں یعنی حاجت ضرورت سے ضائد چیز ہے مالانا زوائد کیا ممکن مالانا جس کی ضرورت ہے تو معلوم میری چیزیں بیکار ہیں ضرورت سے ضائد ہیں بھئی ان کے بغیر بھی کام چل در اور یا یہ معلوم مالانا زوائد کا کہ میری چیزیں ضائد ہیں کس چیز میں مرتبے میں اور مالانا فضل کے اندر بھئی وہ سب سے بڑھ کر ہیں ایسے نکتے بھی میں نے کیا کر دی اس کتاب کے اندر شامل کر دی وَسَمَّيْتُهُ تَلْخِيص الْمِفْتَاحِ اور میں نے مختصر کنان تَلْخِيص الْمِفْتَاحِ رَكْدِ یا مالانا سمجھ میاں بی تَلْخِيص الْمِفْتَاحِ رَكْدِ شئل یا مالانا هذا هو المرام اللہ عالم بحقیقة الكلام